بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والصلاة على رسول اللہ اما بعد اس سخارہ کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور کیسے کیا جاتا ہے؟ آج اس کے مطالب گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَحِدُّ الْمَتَوَكِّلِ اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے معاملات میں مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ پر توقل کریں کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توقل کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں مشورہ کریں اور پھر اللہ پر توقل کریں یہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور ایک بندہ اپنے رف سے مشورہ کرتا ہے تو ایسا بندہ جو اپنے رب سے مشروع کرتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رب سے بہتر اس کے رہنمائی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو استخارہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے رب سے رہنمائی طلب کرتے ہیں استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر طلب کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ میں خیر کا طالب ہوں مجھے وہ چیز عطا کر دیجئے جو میرے حق میں بہتر ہے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دیجئے اس سخارہ کیوں کیا جاتا ہے یہ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ وہ کام میرے لئے آسان کر دے جو مجھے فائدہ دے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اس سخارہ ایک نفل نماز سے اس کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اس حوالے سے ایک حدیث جو صفیح البخاری کی ہے اور حدیث کا نمبر 1162 ہے سیدنا جب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جیسے آپ قرآن مجید کی صورتیں ہمیں یاد کروایا کرتے تھے تو اس کی بہت اہمیت ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے چاہیے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے چاہیے وہ رشتوں کے حوالے سے ہے چاہیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر پریشانی کے حوالے سے ہے اگر انسان جنجلاہت کا شکار ہے پریشانی کا شکار ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مشرع کریں استخارہ کی دعا یہ ہے اللہم انی استخیرك بعلمک واستقدرك بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فصرف عنی وصرفني عن وقدر لی الخیر حیث كان ثم ارضنی بی اب اس دعا کے اندر جو انہ هذا الامر کے الفاظ ہیں آپ جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں اردو میں یا عربی کے اندر آپ اس مقصد کو انہ هذا الامر ان الفاظ کے بعد دورا سکتے ہیں ان الفاظ کو بعد اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے پھر آپ نے یہ پوری دعا پڑھنی ہے اور اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے ہاں وہ اوقات جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے استخارہ انسان کو کر لینا چاہیے ان میں رات کا آخری حصہ ہے جسے تحجد کہا جاتا ہے اقامت اور نماز کی درمیان جو وقفہ ہے اس کے دوران دعا بہت قبول ہوتی ہے تو انسان کو استخارہ کسی بھی وقت کر لینا چاہیے اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو خواب آئے بلکہ جو کام انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اس کام پر مطمئن کر دیتے ہیں اور انسان مایوسی شکار نہیں ہوتا بلکہ جب اس کا دل اتمنان حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے رب پر توقع کر لیتا ہے موسیقی موسیقی